بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان میں دل کی مجرد سے مرنے والوں کی شرعہ تیر سے چالیش فرصد ہو چکی ہے اور ہر سال ساڑھ ہزار بچے اس کی سیدار لیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں مطلب یہ ایک عقل کی عمر میں بڑھاپے میں اور بڑھاپے سے پہلے ہی چاڑی سارے کی عمر در پہنچتے پہنچتے تقریباً ساڑھ ہزار بچے ایسے ہیں کہ وہ اس عمر سے لاف ہو جاتے ہیں اس میں جب لیٹ پیشر میں لاف ہو جاتے ہیں دل کا مرصہ اثر کہا جاتا ہے کہ امیروں کا مرض ہے اس کا یہ مطلب آرگیز نہیں جانا ہے چاہیے کہ کیوں گریب بیمار ہوگے تو مر جائے گا یا اس کو علاج نہیں ہو سکتا البتہ امیر لوگوں کو کیونکہ بھا جانے کی موافع زیادہ ہوتے ہیں یا وہ مہنی دیویت استعمال کر لیتے ہیں اس طرح ان کی ٹیشن ڈیورٹ کر دی جاتی ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیر لوگ زیادہ کھاتے پیتے ہیں جنگ فوڈ استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وردش کم کرتے ہیں کسی ریٹیو لائف اسٹائل ہوتا ہے اس وجہ سے اکثر ہی لوگ دل کے مزہ مطلع ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر اس کے اسباب میں اسٹریس داخل ہے اینڈی آئرینی موٹاپا ٹرائی لائیسٹیٹ کا پڑھ جانا داخل ہے زیادہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کو اکثر ہی مز ہو جاتا ہے اور ہرٹ پاٹیک ہو کہ وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں یہ ایک دم سے خاص طور پر غصہ کرنے والے صاحب کو چاہیے کہ وہ غصے کو باہر نکال دیں ورنہ اکثر ہی مز ہو جاتا ہے غصے کے دور میں ہرٹ پاٹیک ہو جاتا ہے اسباب کے سب سے جو اس کا مین سباب ہوتا ہے وہ بلٹ پیشر کو بھی لے جاتا ہے کیونکہ یہاں پر تو بلٹ پیشر کو اصل میرودے کا مرض ہے مگر دل کی دوائے استعمال کرائی جاتی ہے جس کی وجہ سے دل فضول میں کمزور ہو جاتا ہے کیلشم بلا کر انجو ٹینسن بلا کر استعمال کرانے کی وجہ سے جانتا ہے بچاؤں کی تحفظ کی بات ہے تو میڈیکر میں کہا جاتا ہے کہ پیری بینشین اس بیٹر دین کے اور بچاؤں کے لئے سب سے پہچے ہیں اقدمی کا احمام فرمائے اگلی بات یہ غصے کو ختم کریں اگر غصہ آ بھی جاتا ہے اس کو نیم گرم پانی کے استعمال کریں تھنڈا پانی ہرگز نہ پیئیں کیونکہ تھنڈے پانی سے سردی گرمے ہو کے فوراں خون جمعنے کا خطرہ رہتا ہے خاصتہ اس سے کمزور افراد ہو جب کوئی خبر سنیں تو پھر بہت سب سے تاہم سے سنیں چاہیں خوشی کی ہو یا غمی کی ہو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں نازک کے سمتبیت کی ہوتے ہیں اگر انہیں کو بری خبر ملے تو وہ فوراں ہرٹ کارٹیک ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو خوشی کی ویسے ہرٹ کارٹیک ہو جاتا ہے البتہ جن کو بیماری کی ویسے ہرٹ کارٹیک ہوتا ہے وہ زردہ در پھر بھی جانبت ہو جاتے ہیں مگر جن کو خوشی یا غمی کی ویسے ہوتا ہے وہ جانبت نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا اس قدر جہاں ترک بات آتی ہے بچوں کی بچوں میں ترکمناس کمی سے ہوتا ہے مگر اکثر کہا جاتا ہے کہ بچوں میں نہیں ہوتا بچوں سے مراد جانے جوان ہے پالے افراد ہے تنتیسہ سے کم کم ان میں بھی ہو جاتا ہے کئی تمہیں کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہو جائے تو ان کے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے ان کو نہیں ہوتا علامات کے علم ہونا چاہیئے کہ کسی کو دل کا مرض ہو اور اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ اس کو دل کا مرض ہے اس علامات کے علم بہت ضروری ہوتا ہے اس کے رازمی ہوتا ہے وہ رات کے ٹائم وارہ بجے کے بعد ضرور چونک جاتا ہے سانس اٹھتی ہے تھنڈے پسینے آتی ہیں رگیں گردن کی باہر در ملی ہوتی ہیں ہونٹ میں نلہاٹ ہوتی ہے کبھی تو بھی سوکی ہی ہو جاتی ہے البتہ لاغر پن چہرے میں دوبزہ پن ضروری ہوتا ہے تھنڈے تھنڈے پسینے لازمی رات کو آئیں گے سانس بھی اٹھے گی کیونکہ یہ مزد کرتا رات سی کو تن کرتا ہے سونے نہیں دیتا اچھے جب آپ بائیں لیفٹ کروٹ پر لیتے ہیں گے تو تخلیف ہوگی سانس لینے میں اور جب آپ رائٹ کروٹ پر لیتے ہیں گے تو پیٹ میں گیس یلی کی شگہت ہو جاتی ہے جب ایسی چیز محسوس کریں خاص طور پر بائیں کروٹ کروٹ پر لیتتے ہوئے دیقت محسوس کریں تو فونٹ کا ٹیسٹ کروائیں بس آپ کو ذر سے احتیاط کرنی ہے آپ کو ذر سے بھی کچھ خرچہ نہیں ہوگا مخت میں آپ کو سہیت کے ٹپس بھی مل جائے گی ناظرین ہماری چینل کو سبسکرائب پرنے میں بل بھولیے کیونکہ ہم آپ کو سہیت کے ساتھ شعور دیں یہ کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے اور اگر خدا نہ خواست بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتا رہیں گے